دوستو اگر آپ بھی روئید شرمہ مہندرہ سندھونی اور ویرات کو ہولی کو دنیا کا سب سے خطرناک مہام کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایڈی لائک کے میدان پر اور ٹیم انڈیا کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں ملی شرمناک ہار جس سے باغلا گیا پورا ہندوستان اتنے نہیں بی سی سی آئی نے بھی گصے میں آ کر اچانک لیا اتنا بڑا دیسیجن بدل دیا بھارتی ٹیم کا کپتان اور کوچ دیکھ پڑے کی پڑے رہ گئی ہر کسی کے آنکھے تو آ کر اچانک بی سی سی آئی نے کیوں لیا اتنا بڑا دیسیجن اب کون ہوگا بھارتی ٹیم کنیا کپتان دوسرے ٹیسٹ میچ میں انڈیا کوڈ میں لیہار کا سب سے بڑی وجہ کون ہے آپ خود نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جس کی امید بھارتی فینز اور ٹیم منیجمنٹ لگائے ہوئے تھے کہ پہلے ٹیسٹ میچ کی طرح ہی دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم جیت حاصل کرے لیکن ہوا بلکل اس کا اول ڈائی جیہا دوستو بھارتی ٹیم نے آسٹریلیا کی قلاب دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہی ایڈلیٹ کے میدان پر بہت شرمناک طریقے سے ہار گئی ہر کوئی کپتان رویت شرمہ سے بھی یہی امید کر رہا تھا کہ جیسے بھارتی ٹیم کو پہلے ٹیسٹ میچ میں جیت دلائی دی اسی طریقے سے رویت شرمہ بھی بھارتی ٹیم کے ساتھ جیت کے ساتھ شروعات کریں گے جس کے دباو آسٹریلیا پر بنایا جا سکے لیکن کنگارو کلاڑیوں نے بھارتی ٹیم کے اس پلان پر پوری طرح سے پانی پیڑ دیا اور خود بھارتی ٹیم کو ہار چیلنے پڑی اور سیریز ایک ایک کی برابری پر آگئے جیہاں آپ کو بتا دے پہلا ٹیسٹ مقابلہ ببرا کی کپتانی میں بھارتی ٹیم نے بھارت کے میدان پر دوسرے چاندوے رنو کے احتیاس دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتی ٹیم کی پوری ہوا نکل گئی اس مقابلے میں رویت شرمہ کپتانی کر رہے تھے لیکن بھارتی ٹیم کو دس رگر سے شرمناک ہار جینلی پڑی اس ہار سے پورا ایندوستان نراش ہے وہی خیمہ میں بھی سنناٹا چھائے ہوا تھا ہر کی لاری کے چہرے پر ہار جلگ رہی تھی اس ہار سے بیسی سیائز لے کر بھارتی منجمنٹ ٹیم ہر کوئی تکی ہے رویت کپتانی پاری پر اب تو سوال بھی اٹھنے لگے تو ان کے بلے سے رینڈم نکل رہے ہیں نہ ہی بھارتی ٹیم ان کی کپتانی میں ایک بھی میچ جیت رہی ہے اس سیریز سے پہلے بھارتی ٹیم کو اپنے گھر میں نیوزی لینڈ سے بیہار کا سامنا کرنا پڑا ساتھ ہی ساتھ کمبیر کی کوچنگ پر بھی سوال پوٹنے لگے کہ جب سے کمبیر نے ٹیم کی کوچنگ سمالی ہے تب سے ٹیم انڈیا کو عدیق تر مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن اب آپ کو بتا گئے ستروں سے خبر آ رہی ہے کہ بی سی سی آئی بہت جلد ہی بڑا ڈیسیجن دینے والی ہے اس ڈیسیجن کو سنویر ہر کسی کے آکے بھٹی کی بھٹی رہ گئی ہے جی آن بی سی سی بہت جلد نیا کپدان ٹیم کا روشت کرنے والی ہے ساتھ ہی ساتھ نئے کوچ بھی نیوک کرے گی کیونکہ رویٹ لمبے سمیسے فار میں نہیں چل رہے ہیں ان کی کپتانی میں ٹیم انڈیا کا برا حال دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں گمبیر کے کوچ بننے کے بعد ٹیم انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوئے بلکہ لگ بھگ مقابلے میں ہار جھیل نہیں پڑی ہے اسی لئے بی سی سی آئی نے اچانک اتنا بڑا قدم اٹھا ہے انمان لگایا جا رہا ہے کہ رویٹ شرمہ سے کپتانی چینکر جسپرید بومرہ کو ٹیسٹ کا نیا کپتان گھوشت کیا جائے گا کیونکہ بومرہ نے پہلے ٹیسٹ مائچ میں ٹیم انڈیا کو ادھیا سک جیت دو سبت چاندہ رنہ اس سے دلائی تھی اور وہ بہترین کپتانی کرتے ہوئے بھی دکھائی تھی ہے وہیں خبر یہ نکل کر آرہی ہے کہ قواتم گمبیر کو ہٹا کر مہیندر سنگھ دوینس کی ڈیمانڈ پر نیا ہیڈ کوچ نیوک کیا جائے گا لوگوں کا ماننا ہے کہ گمبیر سے بہتر کوچنگ مہیندر سنگھ دونی کھلاڑیوں کو دے سکتے ہیں اور ان کے کوچنگ میٹنگ انڈیا بہترین پر درشن کر سکتی ہے اب اس ویشہ پر پی سی سی آئی میٹنگ کرنے والی ہے اور بہت جلد لوگوں کے سامنے پرستاب رٹھنے والی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سچ میں رویٹ شرما کی جگہ جسپرید بومرہ کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور گمبیر کی جگہ مہیندر سنگھ دونی ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ ہوں گے لیکن دوستو اس میں اب آپ کی کیا رائے ہے رویٹ شرما کو کپتانی سے ہٹھا دینا چاہیے یا نہیں کسے نئے کپتان بنانا چاہیے اپنے رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیے بات